اسلام علیکم ناظر کرام میں ہوں آپ کا ہوسٹ آیازم ناظر کرام آج پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر ایک بڑی تاریخ رقم ہوئی ہے پاکستان کے اندر آج بہت سے لوگ پریشان ہیں جو دن رات عمران خان ختم شد کے گن گاتے تھے جن کو یہ لگتا تھا کہ عمران خان کی سیاست ختم ہو گئی ہے آج ان لوگوں نے دیکھا کہ خیبر سے کراچی تک عمران خان زندہ باد آئی آئی پی ٹی آئی پاکستان کا مطلب کیا لا الہ الا اللہ اور کون بچائے گا پاکستان عمران خان عمران خان کے نعرے لگے آج جب پارلیمنٹ کے اندر عمران خان کے جیتے ہوئے لوگ آئے تو انہوں نے عمران خان کے ماسک اپنے چہروں کے اوپر پہنے ہوئے تھے اور انہوں نے بتایا کہ پاکستان کی عوام حقیقی طور پر جس لیڈر کے پیچھے کھڑی ہے اس کا نام عمران خان ہے آج پاکستان کی پارلیمنٹ کے اندر دو طرح کے لوگ آئے ایک وہ لوگ تھے جن کو پاکستان کی عوام نے حقیقی منڈٹ دیا جن کے پیچھے پاکستانی عوام کا ووڈ تھا اور دوسرے وہ لوگ تھے جنہوں نے پاکستان کی عوام کا منڈٹ چرایا جنہوں نے جھوٹ بولا جنہوں نے آج کلمہ طیبہ کے نیچے سے گزر کر اور اسیمبلی کے اندر پہنچ کر اللہ کے ناموں کے نیچے اور قرآنی آیات کے سائے تلے جھوٹا حلف اٹھایا میں زیادہ لوگوں کی بات نہیں کرتا آپ نواز شریف صاحب سے حلف لے لیں ان کو کہیں جی حلف دیں خواجہ عصف کو کہیں کہ حلف دیں آپ آون چودری کو کہیں کہ حلف دیں اسی طرح تقریباً 80 سے 90 لوگ ہیں یہ لوگ حلفن کہیں کہ ہم جیتے ہوئے لوگ ہیں ہم ہارے ہوئے لوگ نہیں ہیں اور یہ لوگ اپنے فارم 45 سامنے رکھیں دودھ کا دودھ اور پانی کا پانی ہو جائے گا آج پاکستان تحریک انصاف نے یہ بالکل واضح اعلان کی ہے کہ کسی بھی صورت چوروں کے مینڈٹ کو تسلیم نہیں کیا جائے گا اس وقت تک ہم اسمبلی کو نہیں چلنے دیں گے اس وقت تک اس حکومت کو نہیں چلنے دیں گے جب تک ہمارا لوٹا ہوا چوری کیا ہوا مینڈٹ ہمیں واپس نہیں دیا جاتا آج جب اسمبلی کے اندر آرکین پہنچے ہیں تو انہوں نے آج شدید نعرے بازی کی ہے عمران خان زندہ باد آئی آئی پی ٹی آئی کے نعرے لگائے ہیں اور اس وقت پاکستان کے اندر ٹویٹر کے اوپر جو ٹاپ ٹرنڈ جا رہا ہے وہ بھی آپ دیکھ لیں وہ ٹرنڈ ہے مینڈٹ چور بے شرم لوگ اب آپ نے یہ ٹویٹر کے اندر بتانا ہے کہ یہ جو مینڈٹ چور ہیں وہ چاہے کوئی بھی ہو ان لوگوں کو کیا خطاب دینا چاہیے ان لوگوں کو کیا کہہ کر بلانا چاہیے اور وہ ارشاد بھٹی نے ایک بڑا زبردست قسم کا شیر پڑھا کل رات کو کامران خان کے شو میں انہوں نے کہا کہ تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم تازہ ایجاد ہوئی ہے میری بستی میں یہ رسم کہ فتح کا جشن منا لیتے ہیں ہارے ہوئے لوگ اب آپ ساری دنیا جانتی ہے کہ خواجہ اصف ریحانہ ڈار سے ہار گئے ہیں پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے کہ نواز شریف یاسمی راشد سے ہار گئے ہیں پاکستان کا ہر وہ بندہ جانتا ہے جس کو تھوڑا سا بھی سیاسی شعور ہے جو ووٹ ڈالتا ہے کہ سلمان اکرم راجہ نے آن چودری کو عبرتناک شکست دی ہے پاکستان کا بچہ بچہ جانتا ہے راول پنڈی ڈوین کی تیرہ سیٹیں کراچی کی سترہ سیٹیں یہ وہ منڈٹ ہے جو پاکستان طریقہ انصاف کا منڈٹ چورایا گیا ہے یہ آپ تصامیر دیکھ سکتے ہیں کہ کس طریقے سے لوگ آج اسیمبلی کے اندر آئے ہیں انہوں نے عمران خان کے ماسک اپنے چہروں کے اوپر پہن رکھے تھے اور بیریشتر گوھر علی خان جب گئے اسمبلی میں انہوں نے دسکت کی ہے اور دسکت کرتے ساتھ انہوں نے عمران خان کی تصویر کو اٹھایا اور عمران خان کے نعرے لگائے ملکل اسی طریقے سے عمر عیوب نے بھی عمران خان کی تصویر کو اٹھایا اور باقی جو لوگ تھے انہوں نے بھی عمران خان کی تصویر کو اٹھایا اور نعرے لگائے عمران خان کی پارٹی کی ایک نوجوان احمد ہے شاہد خٹک انہوں نے تو ایسن اقبال کے سامنے کھڑے ہو کر ایک ویڈیو ریکورڈ کروائی اور یہ کہا کہ یہ ہارے ہوئے لوگ ہیں یہ جیتے ہوئے لوگ نہیں ہیں یہ منڈٹ چوری کر کے پہنچے ہیں انہوں نے کہا کہ ان لوگوں کے اندر کوئی شرم ہونی چاہیے کوئی حیاء ہونی چاہیے لیکن ان لوگوں کو کیا پتا ہے کہ شرم کیا ہوتی ہے اور حیاء کیا ہوتی ہے زین قراشی شاہمود قراشی کے سب زادے وہ بھی آج اسمبلی کے اندر پہنچے اپنے والد کی تصویر کو پکڑ کر انہوں نے اپنا ایک احتجاج آج پورا من احتجاج ریکورڈ کروایا اور جس وقت نواز شریف آج آئے اسمبلی کے اندر دسکت کرنے کے لیے ان کا نام بولا گیا تو ہر طرف ایک ہی نعرہ تھا کہ چور 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 اور کسی قسم کا کوئی نعرہ نہیں تھا نولگ والے بھی نعرہ لگا رہے تھے وہ نعرہ لگا رہے تھے شیر 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 اور پی ٹی اے والے نعرہ لگا رہے تھے چور 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 تو یہ نعرہ مل گیا ایسے نعرہ بر رہا تھا چور شیر اور شیر چور جنگہ اس طریقے سے نعرہ بھی دیکھ سکتے ہیں علی محمد خان اور شیر افضل خان مروت انہوں نے ماسک لگا رکھے ہیں عمران خان کے یہ شاندانہ گلزار ہے یہ بیٹھی ہوئی ہے عمران خان کا ماسک لگایا ہوا ہے یہ زرتاج گل وزیر ہے انہوں نے عمران خان کا ماسک لگایا ہوا ہے جم شیر دستی بھی آج پہنچے ہیں باقی سارے کے سارے لوگ لطیف خوصہ آج پہنچے ہیں اور انہوں نے کہا کہ ایوان کو اگر پاک کرنا ہے تو نو فروری والوں کو باہر نکالنا ہوگا علی محمد خان نے کہا کہ اللہ الحق ہے میں نے بائیس ماہ قبل کہا تھا کہ میرا لیڈر دو تہائی اکثریت سے اس سیٹ کو پر واپس آئے گا انہوں نے کہا کہ آج حق اور ست کی فتح ہوئی ہے ہم ایک سو اسی سیٹے جیتے ہوئے ہیں لیکن وہ علیہ دا بات ہے کہ فارم فورٹی سیون کے اوپر داندلی کی گئی ہے اور لوگوں کو جتوایا گیا ہے شہریار افریتی سے سوال پوچھا گیا کہ جناب محترم اب آگے کیا کریں گے انہوں نے کہا کہ جو میرے ساتھ ہوا جو میرے گھر والوں کے ساتھ ہوا سب کو ماف کر دوں گا لیکن جو قوم کے ساتھ ہوا جو میرے حلقے کے لوگوں کے ساتھ ہوا ان لوگوں کو ماف نہیں کیا جائے گا اور ہی کر کے اسمبلی کے اندر پہنچا ہے آج وہ اللہ کے پاک ناموں کے نیچے جب جھوٹا حلف اٹھائے گا تو میری نظر کے اندر اس کی باقی زندگی جو دنیا کے اندر ہے اور آخرت کے اندر جو اس نے کمانا ہے وہ سوائے لانت اور زلت کے کچھ نہیں ہے وہ صرف زلت اور رسوائی کمائے گا آگے آجیں جی سحیل مدائش صاحب نے ایک بڑا انکشاف کر دی ہے انہوں نے کہا جی ہمیں یہ اطراف کر لینا چاہیے کہ عمران خان کے بعد حالات بتر ہوئے ہیں کوئی بہتری نہیں آئی اسی لیے اربن میڈل کلاس نے خمبوں کو بھی ووٹ ڈالے ہیں اور اگر یہی کچھ جاری رہا تو عمران خان کے سیاسی دیوتا بننے میں کوئی قصر نہیں رہ جائے گی ہم سوچتے تھے کہ عمران خان کے بعد مکمل جمہوریت آئے گی لیکن ہم تو پہلے سے بھی زیادہ بتر حال میں چلے گئے ہمارا خیال تھا کہ عمران خان گلت ہے اس کے جانے سے میڈیا آزاد ہو جائے گا مگر ایسا نہیں ہوا یہ سہیل وڑائچ نے بات کی ہے اور آگے آجائے جی جو بائیڈن کے اوپر بہت زیادہ پریشر پڑ گیا ہے تقریباً اکتیس لوگہ کانگریس کے جنہوں نے اپنے دسکت کر کے یہ کہہ دیا ہے کہ پاکستان کی داندلی زدہ حکومت کو اس وقت تک تسلیم نہ کیا جائے جب تک الیکشن کی داندلی کے اوپر تحقیقات نہیں ہو جاتی اور علی ممتاز صاحب انہوں نے پاکستان کے نگران وزیراعظم کے بارے میں ایک بڑی اہم بات کی ہے انہوں نے کہا کہ جو دوست نگران وزیراعظم کاکڑ کے لبو لہجے پر سوال اٹھا رہے ہیں وہ میری برادرانہ رائے پر عمل کرتے ہوئے ہمیرا عرشد کا غانہ سلے جس کے بول کچھ یوں ہے کہ میں نہیں بول دی لوگ کو میرے ویچ میرا یار بول دا یہ انہوں نے بات کی ہے نگران وزیراعظم انوار اللہ کاکر صاحب کے لئے آپ سب کا بہت بہت شکریہ پاکستان زندہ بات پاکستان کے عوام اور پاکستان قیدار پاہندہ بات